اسلام علیکم ویلکم کہتے ہیں آپ کو اپنے آج کے سیشن ہمارا بیچ ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ اینڈ ای کومرس کا بیچ نمبر ایٹ اس کے اندر ہم کیا کریں گے ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل ای کومرس سیکھیں گے ڈیجیٹل مارکٹنگ کی اگر بات کی جائے تو ڈیجیٹل مارکٹنگ ویسے تو ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اس کے اندر ایسیو بھی آتا ہے اور سوشل میڈیا مارکٹنگ بھی آتا ہے ایمیل مارکٹنگ بھی آتا ہے سیمس مارکٹنگ بھی آتا ہے ویٹس ایپ مارکٹنگ بھی آتا ہے ٹیلی مارکٹنگ بھی آتا ہے بہت کچھ آتا ہے لیکن اگر آپ ہر چیز کی طرف ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے اور نہیں اچھی طرح سیکھ پائیں گے جس سے آپ کا لاؤس ہو سکتا ہے ایک چیز کو پکڑا جائے اور اس کو اتنی گریپ کے ساتھ پکڑا جائے کہ اس کے اندر آپ کی ایکسپریٹیز ایسی ہوں کہ باقی سینکڑوں اور ہرداروں لوگوں کے اندر آپ نمائع ہوں اپنے کام کرنے کے اندر وہ کس طرح ہوتا ہے میں نے الحمدللہ جب اس کو سٹارٹ کیا تھا تو بڑے ایک چھوٹے سے لیول سے سٹارٹ کیا تھا ڈیجیٹل مارکٹنگ کو اس نے مجھے وہ کچھ دیا جو میں نے زندگی میں کبھی ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا میں کوئی آئی ٹی کی فیلڈ سے ہوں دس پندرہ سال سے زیادہ مجھے آئی ٹی کے فیلڈ سے ہوں لیکن ہوا کیا کہ میں نے آج تک کبھی کوئی روپیہ ایسا آن لائن نہیں کمایا تھا ٹھیک ہے جی لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ جب میں نے اس کورس کو جوائن کیا اور میں نے یہ کورس کر لیا اس کے بعد مجھے یہ بینیفٹ ملا کہ میں نے آن لائن جو حقیقتا آن لائن ارننگ ہے اس کے اندر اپنا قدم رکھ لیا لوگ مجھے آئی ٹی کا کمپیوٹر کا ایکسپرٹ مانتے تھے لیکن ایکسپرٹ تھا کمپیوٹر کا توڑنا پھوڑنا کھولنا جوڑنا سب کچھ کر لیتا تھا لیکن جب تک آپ پیسے نہیں کماتے تب تک آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں اصل کمائی ہی آپ کی آن لائن ہے تو آپ اپنی ایکسپرٹیز کو بتا سکتے ہیں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے بات دراصل یہ ہے سب سے پہلے میں آپ سب کو بتا دوں آپ میں سے فیملز بھی ہیں اور بوائز بھی ہیں یہ جو کورس ہے کرنے کا مقصد آپ سب کا ہے آن لائن پیسے کمانا میں آپ لوگوں کو اس بات کی شوٹی دے سکتا ہوں کہ اس سے آپ آن لائن پیسے کم آ سکتے ہیں آن لائن ارننگ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ایک چیز ضروری ہے کہ آپ کا مستقل مزاجی سے کام کرنا آپ کا سنسیریٹی شو کرنا آپ کی پریکٹس اور پریکٹیکل کرنا ویسے ہمارے پاس بہت سے کورسیز ہو رہے ہیں لیکن میں جس کورس کی رکمنڈیشن کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ جس سے آپ انسٹنٹ ارننگ جنرنیٹ کر سکتے ہیں فوری طور پر کچھ سٹوڈنٹس نے کورس کے دوران ہی آرڈرز لینا شروع کر دیئے تھے اس کورس کا نام ہے یہ دیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ لوکل ایک اومرس یعنی فیس بک مارکیٹنگ اور لوکل ایک اومرس اس کورس کے تھرو آپ چار سے پانچ طریقوں سے آسانی کے ساتھ پیسے کما سکتی ہیں ایک تو ہوتا ہے نا مشکل کام اور کلائنٹ ملنا ہی سب سے بڑی عذاب ہوتا ہے کہ کلائنٹ ملے گا کیسے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آن لائن فیلڈ میں بڑے بڑے لوگ بیٹھیں کلائنٹ نہیں ملتا اس میں کلائنٹ خود چل کے آپ کے پاس آتا ہے کیوں آتا ہے کیونکہ آپ خود ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں خود آپ نے اپنی ایڈ سلانی ہے تو وہ آپ کے پاس چل کے آئے گا کیا کرے گا وہ آپ کے پاس چل کے آتا ہے تو آپ کو چار سے پانچ سورسز کے تھرو آپ اس میں انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اور یہ وہ بزنس ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار انویسمنٹ کتنی ہوگی تو یہ زیرو انویسمنٹ سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے زیرو انویسمنٹ سے بھی آپ اس کو سٹارٹ لے سکتے ہیں اور آپ میں سے ہر شخص اپنی ایک جو بچپن کی ایشتی تقریباً گزار چکا ہے آپ نے میٹرک کیا آگے کیا کرنا ہے آئیسی ایس کر لیں اچھی بات ہے نوکری نہیں ملنی لیکن کر لیں پڑھنا چاہیے بات یہ ہے احمد آپ نے تو چھوڑ دیا اچھے وقت چھوڑ دیا کرچہ ایک دو لاکھ اور ہو جانا تھا بات یہ ہے کہ پڑھائی آپ کی ہونی چاہیے میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں کہ پڑھائی نہ ہو ڈگری نہ ہو ڈگری بالکل ہونی چاہیے لیکن آج کل کے دور کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ ڈگری ہمیں دے کیا رہی ہے ایڈیوکیشن دے کیا رہی ہے حالات اتنے ٹف ہیں کہ ہمارے پاس ماسٹرز نہیں ایم فینی پی ایس ڈی ہولڈرز آتے ہیں اور وہ بے روزگار ہیں کام جوب تو ملتی نہیں ان کو ایسا ہے بلکل ایسا ہے آپ نے خود سروے کیا ہوگا اچھا کاروبار کے کیا حالات ہیں ماشاءاللہ اتنی ملک ترقی کر رہا ہے کاروبار جیسے ہی آپ کو ٹھیا لگاتے ہیں تو پیسوں کی برسات ہو جاتی ہے ایسا ہے نہیں ہے بھائی کاروبار بھی نہیں ہیں کام بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں اگر آپ کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے جو کام پچاس ساٹھ لاکھ سے شروع ہوتا تھا وہ ایک ڈیڑھ دو ڈھائی کروڑ سے شروع ہوتا ہے آپ کام تو ہم اتنی کپیسٹی نہیں رکھتے کہ فرس اٹیمپ میں اتنا بڑا کام شروع کر دیں تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل کا سبب ہے لیکن اگر ہم ایک کام جو کر سکتے ہیں وہ ہے انٹرنیٹ سے پیسے کمانا مہنگائی ہو رہی ہے آپ سب کو پتا ہے مہنگائی ہو رہی ہے کتنی ہو رہی ہے وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں کتنی ہو رہی ہے آئل چھے سات سو پہ چلا گیا خالی دال یا چنے 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 لینے جائیں تو میرے خیال میں چار سو روپے کلو کے راؤنڈ بارڈ اس کا ریٹ ہے سیمٹ کی بوری گیارہ سو روپے کے راؤنڈ بارڈ ہے مطلب یہ شاکنگ نیوز ہمارے لیے فیول پرائز ہر طرح سے جو ایکسپینس ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں کسی چیز نے کمی نہیں کرنی اور یہ بڑھتے ہی جانا ہے مہنگائی کا رونا رونے سے بہتر ہے آپ ڈالر میں انکم جنیٹ کرنا شروع کر دیں تھوڑے کمائیں سٹارٹ اپ تو لے لیں لیں تو صحیح مال لیں کہ آپ کو پہلا سال لگتا ہے اور آپ نے دس ہزار پر منت کماتے ہیں تو سال کا ایک لاکھ بیس ہزار اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ آپ دس یا پندرہ یا بیس ہزار ایسے اپنی کرسی پر بیٹھ کے کمائیں گے کہ آپ کو ہل کے کہیں جانا نہیں پڑے گا کسی کو یہ نہیں کہنا پڑے گا جی میرے پاس یہ چیز ہے مجھے نوکری پر رکھ لو بلکل نہیں کرنا پڑے گا آپ گھر بیٹھ کے کریں گے میں نے لوگ ڈاؤن کے دوران الحمدللہ کام سٹارٹ کیا سب سے پہلے ای کامرس پر جیولری سیل کی جنید بھائی سے ہی لیتا تھا ٹھیک ہے اور وہ کوئی پتہ نہیں میں نے جو راؤنڈ بار رف ایسٹیمیٹ کیا کچھ دوسری ایٹمز ڈال گئے کوئی پندرہ لاکھ کی سیلز میں نے آن لائن کی ہیں اس کا ریکارڈ ابھی بھی میرے پاس پڑا ہے ٹھیک ہے وہ کام کیسا تھا کتنے سے سٹارٹ ہوا تھا میں نے جن کے ساتھ کام سٹارٹ کیا ان کو بھی لاکھوں کا بزنس دیا اور انہوں نے بھی مجھے دیا مطلب ہمیں ہاف یا ہاف سے کچھ کم ہمیں بھی بچتا تھا ان کو بھی بچتا تھا ہول چیل میں لیتے تھے اور آگے ہم ڈیلیور کرتے تھے دیتے تھے اے ٹو زی پاکستان میں رہتے ہوئے آپ نے اپنا ای کامرس کا جو بزنس لانچ کرنا زیرو سے اینڈ تک سب کچھ میں نے اس کے اندر کبر کیا ہوا ہے بعض لوگ کہیں گے پتہ نہیں ای کامرس میں کتنے پیسے لگتے ہیں آپ نے ایک کام شروع کیا تھا کتنے پیسے لگے تھے اس ٹائم ففٹی تھاؤزنڈ سے کیا تھا یا وان لیک لیکن وہ لوڈر سمیت کتنا لگا تھا تو اس کو کاؤنٹ کریں نا اس کو تین لاکھ میں اور وہ پھر فلوپ ہوا تھا لوگ ڈاؤن کی جیسے لوگ ڈاؤن کے دوران ہی وہ کام بہت چلا تھا آن لائن شوز سیل کرنے کا یا کپڑے یا چیزیں یا جیوری لوگ ڈاؤن میں بہت چلا ہے اگر لوگ ڈاؤن نہ بھی ہوتا تو وہ کام نہیں چلنا تھا کیونکہ وہ ٹرینڈ ملتان میں نہیں ہے جو آپ نے سٹارٹ کیا تھا ایسا ہے بہت کم سیل ہوتی ہے اور گزارہ ہوتا ہے اس میں سے میں آپ کا آن لائن کام جس کو شوگ ہے نا وہ دس بیس تیس چالیس سزار پچاس سزار سے بھی کروا سکتا ہوں آج اگر آپ نے کپڑے کا کاروبار کرنا ہے تو کہاں بھی شروع کریں گے ایمبرائیڈری والے لیڈی سوٹ یا جینٹ سوٹ کہاں شروع کریں گے حسینہ گئی یا گلگش وغیرہ میں اس طرح اچھے ایریے میں تو وہاں شروع کرنے کے لئے آپ کو کتنی انویسمنٹ چاہیے آٹھ سے دس لاکھ تو آپ کو صرف اور صرف ایڈوانس جو سیکیورٹی ڈیپوزٹ کرنی ہے وہ چاہیے ایسا ہے اس کے علاوہ آپ کو ساری رینویشن کروانی ہے لائٹنگ سے لگوانی ہے الیکٹری سٹی کا کام ہے بڑا فیز میٹر ہے سب کچھ ہے تین چار پانچ لاکھ یہ کھا جائے گا پھر رینکس بنیں گے ساری دکان کے لیفٹ رائٹ اپ اینڈ ڈاؤن سارے یہ رینکس فرنیچر سمان یہ آپ کا چھے سات لاکھ کھا جائے گا کم از کم اس کے علاوہ اگر آپ کپڑے کا کام شروع کرتے ہیں اور ایک رینک بھرتے ہیں یہ ایک اس کے اندر ففٹی پلس یا فورٹی یا تھرٹی وہ سوٹ کے تھان ہوتے ہیں وہ پیسیز نہیں ہوتے تھان ہوتے ہیں اور ایک سوٹ ہزار سے لے کر پانچ ہزار تک آتا ہے تو یہ میں نے دو تین سال پہلے کا اسٹیمنٹ لگایا تھا تو ایک کروڑ سے کام شروع ہوتا تھا تو اب جن سے میں نے یہ معلومات لیے ہیں وہ کہتے ہیں اب یہ کام تین کروڑ سے کم از کم شروع ہوتا ہے اگر اچھے لیول کا کرنا ہے کم ہلکا ملکا کرنا ہے شاید پچاس ساٹھ میں کئی سے شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو ہوگا کیا اتنی انویسمنٹ کون کرے اتنا ٹائم کون دے میرے ایک دوست ہیں آپ کہیں گے تو میں ان کو آپ کو سیٹ اپ دکھاؤں گا گردیدی مارکیٹ میں انہوں نے ایک حال لے کر سارا کام کپڑے کا کر رہے ہیں لیکن دکان بند ہوتی ہے یہ کیسے پوسیبل ہے وہ آن لائن کر رہے ہیں کمپیوٹر رکھے ہیں سسٹم رکھے ہیں اور آن لائن ڈیلیوری کر رہے ہیں آن لائن کام آپ دکان نہ لیں کچھ بھی نہ لیں آپ اپنے گھر سے شروع کر دیں صرف کپڑے شروع کر دیں کپڑے میں ویسے فرس ٹائم میں ریکمینڈ نہیں کرتا تھوڑی سی ٹینشن زیادہ ہوتی ہے فیمیلز اور میلز میں بھی یہ کلر دکھاؤ فلان دکھاؤ یہ کرو وہ کرو یہ کرو لیکن اس میں جس کی عادت ہو جائے جو کرنے پہ آج ہے اس کو یہ برا نہیں لگتا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہتے ہیں ہم سلانہ ساڑھے چار کروڑ کی سیل کرتے ہیں ساڑھے چار سے پانچ کروڑ تو یہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اگر مان لیں کہ یہ پانچ کروڑ کی سیل ہے اور اس کے اندر سے پروفٹ مارجن کیا ہوگا ایکسپینس نکال کے اگر ٹین پرسنٹ بھی رکھیں تو یہ کتنا بن رہا ہے پچاس لاکھ پانچ لاکھ نہیں پچاس لاکھ اچھا پچاس لاکھ کو آپ پر منت پہ کریں تو ساڑھے سوا چار لاکھ کے راؤنڈ بورڈ بنتا ہے اتنا پروٹینچل ہے اس میں اتنا زیادہ میں نے بھی سٹارٹ کیا تو پتہ کتنے سے سٹارٹ کیا تھا میں نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا تو جیولڈی والا کام تو پانچ چھے ہزار سے سٹارٹ کیا تھا مطلب آرڈر اتنا ہی آتے تھے اور اتنا ہی ڈلیور کرتے تھے اتنا ہی ہم نے ان کو دینے ہوتے تھے آگے پھر بڑھاتے گئے پھر اور بڑھاتے گئے میں نے اس کام کو تھوڑا سا سٹاپ کیا وائنڈ اپ کیا میں نے کہا اس میں میری تھوڑی سی مینہ زیادہ ہے اب میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں تو پھر میں نے سٹارٹ کیا لوکل ایک کامرس میں یہ سمارٹ واش دیکھ رہے ہیں آپ سمارٹ واشیز گیجٹس گیمبل ٹرائپورڈ ائرپورڈ جے چیزیں ڈالی اور اتنا کپ پروفٹ مارجن ہے اس میں اور یہ کام میں نے شروع کیا تھا در در کے بڑی مشکل کے ساتھ ٹوٹل بیس سے پچیس ہزار سے یا بائیس تہیس ہزار تھا کہ یار پتہ نہیں میں لے کے جا رہا ہوں لہور گیا ہوا تھا ویسے ہی فیملی ٹور پہ ادھر سے مارکیٹس سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا کہاں سے کیسی چیز لینی ہے اور کتنے کی لینی ہے ڈرڈر کے لیے کہ پتہ نہیں بھکنا بھی ہے کہ نہیں میرا لاؤس ہی نہ ہو جائے تو جب میں لے کر آیا ایڈ چلائی اور وہ بھکنا شروع ہو گئی اور میں پوری مارکیٹ کے نمبرز لے کر آیا تھا ہول سیلرز کے رابطہ کر کے آیا تھا میں ان کو پیمنٹ کرواتا تھا اگلے دن مال سارا ملتان پہنچ جاتا تھا اور پھر ایڈ چلا دیتا تھا تو کر کرا کے پھر لاکھ کا سمان اٹھایا پھر دو لاکھ پھر تین لاکھ تو ایٹ ار ٹائم مجھے یاد بڑھتا ہے لازٹ ٹیم سات آر لاکھ کا سمان میرے پاس پڑا تھا ٹھیک ہے اور ٹوٹل میں نے رف لی ابھی میں نے کام اس لیول سے نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا میرے الحمدلہ اور بھی سورس آف انکم ہیں آئی ٹی صرف شوق تھا شوق سے بیٹھا کر رہا تھا تو رف ایسٹی میٹ کے مطابق میں نے کوئی پندرہ لاکھ کی سیلز کی ہیں رف ایسٹی میٹ کے مطابق اور پھر مارجن اس میں نہ یہ ٹین پرسنٹ نہیں تھا بہت اچھا مارجن تھا کچھ پورڈیکٹ میں فیفٹی پرسنٹ بھی تھا کچھ میں فورٹی کچھ میں تھرٹی کچھ میں ٹوئنٹی ایکسپنس نکال کے بعد آ رہا ہوں تو یہ مارجن تھا تو یہ چیز نہ آپ کے فیوچر کے لیے ایک بہترین سورس ہے ماننے کے ابھی تک تو میں بات کر رہا تھا آپ سے کس کی ای کامرس کی ٹھیک ہے اچھا ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکٹنگ دونوں میں نے اٹیج کیوں کیے اصل میں نہ کئی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں وہ آپ کو ڈیجیٹل مارکٹنگ کرائیں گے یا ایک کامرس کرائیں گے یہ میں نے اٹیج اس لیے کیا ہے میں نے خود بھی صرف ڈیجیٹل مارکٹنگ کیا تھا ایک کامرس کا نچوڑ میں نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس کے ہزار سے زیادہ ہزاروں میں پارسل ڈیلیور کیے اور ریجیکٹ ہوئے یہ ہوا وہ ہوا پرچیزنگ ہوئی وہ سارا نچوڑ میں نے جو میرا ایکسپیرینس ہے کونسی کمپنی سے مال لینا ہے کس کمپنی اچھا اب میں نے ای کامرس کو بھی تھوڑا سٹاپ کی ہے جب سے انسٹیٹیوٹ بنایا ہے لیکن لانچ کروں گا اور ایک اچھے لیول سے لانچ کروں گا کچھ مجھے لڑکے چاہیئے کوشش ہوگی کہ میں اپنے سٹوڈنٹس میں سے کسی کو ہائر کروں کیونکہ اعتماد کے بندے ہر جگہ نہیں ملتے سٹوڈنٹس کو میں سب سے پہلے رکمنٹ کرتا ہوں آج بھی میں نے جوب کے لیے کسی کو ایک ویکنسی تھی میرے پاس وہ بھی میرے بیچ ون کے سٹوڈنٹ ہے ان کی جوب وہی ہے اسی طرح آپ میں سے جو کام اپنا نہیں کرتا یا نہیں چل سکتا ایک اور سٹوڈنٹ تھے ان کی بھی میں نے جوب لگائی ہے ٹونٹی ٹو ٹونٹی فائف تھاؤزنڈ آئی تنگ ان کی سیلری ہے تو میرے پاس جوب کے لیے آئی تھی ویکنسی انہوں نے کہا جی ہمیں یہ رکائرمٹس ہے یہ مارکیٹنگ کا بندہ اور یہ وہ وہ ان کی بھی لگ گئی اسی طرح ایک اور سٹوڈنٹ ہے اس کی بھی پچیس ہزار میں لگ گئی اور وہ آن لائن بھی کام کر رہا ہے تو اس میں آپ نے جوب نہیں کرنی آپ نے جوب کیوں نہیں کرنی جوب جب آپ کریں گے تو وہ آپ کو کیا پی کریں گے لیٹ ہوگے بھئی لیٹ ہوگے آپ تو بیٹھا جب آپ جوب کریں گے تو وہ لیکن جب آپ اپنا کام کریں گے تو ایک ایک کلائنٹ سے بیس تیس چالیس پچاس دار لے سکتے ہیں اچھا میں نے بڑا کوشش کرتا تھا اپنے سٹوڈنٹس کو باقی کورسز میں کہ آپ نے ایشینز کے ساتھ کام نہیں کرنا ایشینز مطلب پاکستانی انڈین بنگالی نیپالی یہ بڑا تنگ کرتے ہیں پیسے تھوڑے دیتے ہیں فلان ڈیم کا لیکن الحمدللہ میں نے سٹارٹ اپ ہی پاکستانی کلائنٹ سے کی ہے اور مجھے ایک ایک کلائنٹ پر منت بیس بیس ہزار پیابی دے رہا ہے ابھی میں نے مانگا ہی تھوڑا تھا ابھی جس کلائنٹ کے پاس میں گیا نا اور جس کے ریفرنس سے گیا وہ میرا سٹوڈنٹ تھا تو جب میں نے بیس ہزار ڈن کر کے آیا تو سٹوڈنٹ کہنے لگا کہ سر یہ کیا کیا آپ نے میں نے کہا کیا ہو گیا کہہ رہے کہ سر ان کے پاس اگر آپ تیس چالیس پچاس زار یا لاکھر کا پر منت مانگتے تو یہ آپ کو دیتے میں نے کہا چلیں جو ہونا تھا ہو گیا اب ٹھیک ہے بہت بڑا جمپ بھی نہ مارے کہ چار مینے بعد وہ بچ کر دے بیس ہزار ان کے لئے بڑی ایک مائنر سی کوئی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے مہینے بعد دینا ہے ایڈ کے پیسے الگ دیتے ہیں میری فیز صرف بیس ہزار الگ دیتے ہیں اچھا ان کا کام جب میں نے سٹارٹ کی بیس ہزار پر منت لے رہا تھا ٹوٹل مہینے میں میں نے ان کی تین سے چار ایڈ سلائی اور ٹوٹل پورے بیس ہزار روپے اگر آپ کسی کے پاس جوب پر سیلری کریں تو کم از کم کتنے گھنٹے کی آپ کی جوب ہوگی بتائیں کوئی آٹھ گھنٹے تو وہ لے گا نا اس کا حق بنتے آٹھ گھنٹے لے گا صبح سے شام لے گا آپ سے بیٹھ کے کام کرائے گا سارا کو اس لے گا میری جوب صرف یہ تھی کہ میں نے اس کے اندر اس کی ایڈ چلا کے اس کا ریویو کر کے سکرین چھوٹ بھیجنے ہوتے دیں اور وہ آج بھی کر رہا ہوں الحمدللہ یہ میرا سیکنڈ منت ہے سیکنڈ منت کے بھی انہوں نے مجھے دے دی ہیں اچھا اب کیا تھا ٹوٹل تیس دنوں کے اندر میں نے کتنے گھنٹے ان کے لیے کام کیا ہوگا کوئی ایکسپیکٹ کرے تیس گھنٹوں میں ٹوٹل کتنے گھنٹے دیں ہوں گے پانچ سات آٹھ دس پندرہ بیس کتنے ڈیلی نہیں کہہ رہا پورے مہینے کے کہہ رہا ہوں میں نے پورے مہینے پہ میں گھرنٹیڈ کہہ سکتا ہوں میں نے ایک گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کیا تیس دنوں یہ آپ بلیب نہیں کریں گے لیکن میں آپ کو سٹیٹس دکھاتا ہوں بلکہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کھل رہا ہے یہ تھی ایڈ یہ ایڈ چل رہی ہے اس کے ایمپریشن یہ میں نے ایڈ چلانے میں دس سے پندرہ میڈ لگتے ہیں کبھی پانچ کبھی دس کبھی پندرہ میڈ لگتے ہیں ایڈ چلانے میں ٹھیک ہے وہ چلا دی چلانے کے بعد میں نے دن میں دو چار پانچ سات دفعہ ریویو کرنے ہیں ہاں بھی ریزلٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ وہ سارا گل اور اس کے بعد سکرین چھوٹ دو تین دن بعد لے کے ان کو بھیج دیتا ہوں یہ کام ہے اب کیمرے میں میں دکھا دوں ذرا بچ یہ ایڈ ہے صرف اتنا ہی ہے تو یہ چیز تھی اور اس سے وہ اتنا پے کر رہے ہیں اچھا ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو لوٹ رہا ہوں یا وہ مجھے بہت زیادہ پے کر رہے ہیں بہت تھوڑا پے کر رہے ہیں میں نے ڈیمانڈ ہی بیس کی کی تھی اس سے زیادہ لوگ پے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس سے زیادہ پے کرتے ہیں یہ کیا کام تھا یہ ریل شیٹ والوں کی مارکٹنگ تھی ان کا کوئی بزنس کا ریل شیٹ کا کنسٹرکشن کے پروجیکٹ تھے ٹھیک ہے اور یہ کلائنٹ ابھی بھی میں اپنی سستی کی وجہ سے نہیں لے پا رہا ٹائم نہ دینے کی وجہ سے نہیں لے پا رہا ورنہ بڑے بڑے بزنسز ہیں جن کو میں جاؤں اور وہ مجھے آرام سے یہ کلائنٹ اپنا کام دے دیں گے جسٹ آپ نے بتانا ہے کہ ہم یہ کام کرتے ہیں ان کو ضرورت ہے اس کام کی ابھی میں نے ایک سکول کی ایڈ دیکھی ہے ایس ایم ڈی کے اوپر ایک تو ہوتا ہے بینر بورڈ بل بورڈ ہوتا ہے دیکھیں آپ نے اس کے اوپر بھی ایڈ لگواتے ہیں پین اف لیکس تو آپ کو مہینے کا پچاس آٹھ زہ لاک ڈیڑھ لاک پڑتا ہے جب آپ ایس ایم ڈی لگواتے ہیں تو اس کے اوپر خرچہ چار پانچ آٹھ گناہ زیادہ ہوتا ہے بیجلی چلتی ہے سکرین ہوتی ہے لیتی بات کرتے ہیں ہمارے میں نے ڈریک کہا تھا میں نے پرینچپل سے ملنا ہے فون پہ ہی بات کی تھی اور ان کو جسٹ اویر کرنا ہے کہ یہ آپ اتنا خرچہ کر رہے ہیں سٹوڈنٹ آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں فقیر دیکھ رہے ہیں امیر دیکھ رہے ہیں ریڈی والے دیکھ رہے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے ہم جب ایٹ چلائیں گے تو اس کے اندر پیرنٹس کا نام آئے گا ان کے بچے کا نام آئے گا پیرنٹس کا فون نمبر آئے گا اس کا ایمیل آئے گا اس کی سٹی آئے گی ہر چیز آئے گی اور آپ کے پاس لیڈ آ جائے گی آپ نے جسٹ ان کو کال کرنی ہے بس صرف اتنا کام ہوگا تو یہ کام آسان ہے یا وہ کہ جہاں بے اتنے ہوا میں لوگ پیسے لگا رہے ہیں انتہائی آسان ذہن سے نکال دیں یہ کام مشکل ہے مشکل کورس ہیں ہمارے پاس ایپ ڈیویلپمنٹ کا ہے مشکل کورس ہے تھوڑے سے ڈیویلپمنٹ کے ہیں ایسیو کا ہے وہ بہت مشکل نہیں تھوڑا سا مشکل ہے اس کی نسبت لیکن یہ کورس سب سے زیادہ ایزی ہے اور جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں انسٹنٹ آپ ارننگ کریں گے ایسے ارننگ کر سکتے اس کورس سے جسٹ آپ کو وہ تمام چیزوں کو فالو کرنا ہے جو میں کہوں گا اگر مان لیں کہ آپ کے جوب کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہیں پہ جوب کرنا ضروری ہو جاتا ہے انسٹنٹ آپ کہتے ہو مل جائے حالات ایسے ہیں کہ دس ہزار کی بارہ ہزار کی ملے ملے تو صحیح ایسی کنڈیشن ہوتی ہے ہر شخص پہ وہ کرے گا پندرہ ہزار بیس درگی کرے گا نا کہ نہیں کرے گا تو مان لیں کہ تیس دن کام کرتے ہیں ایڈ چلاتے ہیں اور کلائنٹس لیتے ہیں اور ہر کلائنٹ آپ کے لئے زیادہ ہے یا تھوڑا ہے ابھی تو کہیں گے تھوڑا ہے کماں ویسے ہی نہیں رہے کہیں گے تھوڑا ہے لیکن میں پھر دا ہوں آپ سب سے میں پوچھنے جا رہا ہوں آپ کا گول کیا ہے آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ میں نے کتنے پیسے کمانے ہیں کہ جس کے اندر میرا سرکل چلے میرا گزارہ ہو اور جو میری بیسک نیڈز ہیں وہ پوری ہو جائیں بتائیں جی آپ منیمم اور میکسیمم دو تین لاکھ آتے ہی ہوای اتنا بڑا چکہ آپ بدا بھئی آپ کتنا کمار ہو کوش نہیں آپ 50 آپ بدایں آپ بدایں آپ ہاں جی احمد آپ تسید اسو آپ بدایں میں نے کمی پڑھا تھا کہ آپ اللہ سے جو مانگو نا آپ دیتے ہیں آپ اللہ سے کہو نا مجھے وزیر آزم بنا دیں بنا دیں گے بات تیس چالیس سال لگ جائیں گے آگے آگے بنا اچھا میری بات سنیں ایک وقت تھا آج سے کوئی پانچ سات سال یا آٹھ سال پہلے کی بات ہے ہماری نا ماشاءاللہ رینٹل انکم بھی کافی آتی ہے اور سارا کے میں کہتا تھا کہ یار پچاس ہزار بھی ہمیں مہانہ مل جائے گھرے نا اوہ سکونت سے بیجرنا ہے کوئی کام نہیں کرنا کوئی نوکری نہیں کرنی مزے کرنے کار بیک تو اس طرح پچاس ہزار یہ ہوتا تھا کہ آپ گھر کا تمام خرچہ پورا کریں کھانا پینا اچھا کریں آوٹنگ کریں بال بچوں کو گھمائیں اور یاریاں دوستیاں بھی کریں پھر بھی بچا لیتے تھے یہ چار پانچ سال پہلے کی بات بدا رہا ہوں اور اب لیٹلی مزاق کے علاوہ پچاس ہزار آپ کا پچیس ہزار ہے پچاس ہزار آپ کا کچھ بھی نہیں ہے پچاس ہزار آپ کا کچھ بھی نہیں ہے لیکن گول جو ہے نا وہ واقعی راؤنڈ فیگر رکھنا چاہیے ففٹی تھاؤزنڈ یا ون لیک میں نے نا سٹارٹ اپ میں گول رکھ لیا ایک لاکھ بڑا اوکھا میں پہنچا تھا لیکن پہنچ گیا تھا پھر میں نے کہا پچاس ہزار تک کرتے ہیں تو پچاس ہزار کو بھی میں نے چیف کر لیا تو جب سکس فیگر میں آپ پہنچ جاتے ہیں پھر آپ کو آئیڈیاز آتے ہیں کہ یار یہ تو اب میں ایک میں نے تھے ایسیو ایکسپائٹ ہیں کہتے ہیں میں کوئی پندرہ سو ہزار ڈالر پر منت کمارے تھے تو کہتے ہیں کہ میں سٹک ہو گیا ایک وقت آیا سٹک ہو گیا میری انکم بڑی نہیں رہی تھی پھر کہتے ہیں میں نے ٹیم رکھنا شروع کر دی پہلے دو ہاتھ سے کام کر رہا تھا اب بیسیوں ہاتھوں سے کام کر رہا ہوں ان کے ذیمے کام دے دیے تو اب کیا تھا کہ اب وہ جو اس کی منیمم جو ہمیں اس نے بتائی ہے جو دکھائی اور بتائی ویسے ساری کوئی بھی نہیں بتاتا وہ ہزار ڈالر پر ڈے کمارے پر منت نہیں ون تھاؤزن ڈالر پر ڈے کمار تو بات یہ کہ ٹائم لگتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کامیابی مجھے ڈیٹھ سال بعد ملی تھی اس کی کچھ فیلڈ ایسی تھی کہ اس میں ریزیلٹ سال سے ڈیٹھ سال بعد آتا ہے اس میں تو فوراں ہی آپ کام شروع کر سکتے ہیں اچھا اب کیا ہے دیکھیں واقعی آپ پچاس ہزار کا راؤن فگر رکھیں اب میں کہوں کہ آپ پانچ لگ کر رکھیں اچھی بات نہیں رکھنا چاہیے اگر آپ کے اندر پوٹینشل ہے اور آپ ڈٹ جاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں کسی کام میں نہیں لگتے میں نہیں جاتا میں فضول شادیوں پہ نہیں جاتا فضول جاریوں دوستیوں میں نہیں جاتا فضول باہر گھومنے نہیں جاتا میں اپنے کام سے کام اور ضرورت کا کام کرتا ہوں میں اپنے فضول خرچے بھی بچاتا ہوں اور جو خرچوں سے زیادہ ضروری چیز ہے وقت وہ زیادہ قیمتی میں اس کو بھی بچاتا ہوں تو آپ لوگوں کو ایسا کرنا بڑے گا اور اپشن بھی کیا ہے مجھے بتائیں کوئی ہے اپشن پیسے کمانے کے علاوہ آج کے دور میں کوئی اپشن ہے ہے تو بتائیں ہماری سٹیٹ نہیں دیتی ہے سٹیلیا میں چلے جائے نا وہ دیتے ہیں یوکے میں چلے جائے یو ایسے میں چلے جائے آپ ویلے ہیں فارگ ہیں آپ آپ کا وضیفہ لگ جائے گا پر منت پر منت نہیں سوری پر ویک وہ آپ کو سٹیٹ کے بچے ہیں آپ وہ سٹیٹ آپ کو پا لے گی تو وہ ان کی میڈیکل سکول یہ وہ ہر چیز فری ہے پاکستان میں ابھی ہم مکروض ہیں ہم نے لاکھوں رویان اپنے اتار رہے ہیں سٹیٹ کے اگینسٹ جو سٹیٹ نے کرزہ لیا ہوا تو بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک ایم بنانا کہ میں نے کرنا ہے آپ جب اپنے آپ سے ایم کر لیں گے تب آپ پیسے کمائیں گے اگر آپ لگے رہیں گے کہ جی بس ہونی رہا یا تھوڑا ہو رہا یا فلاں ہو رہا ایک سٹیٹ آتا ہے میرے پاس وہ کہتا ہے سر جی کام ہی نہیں مل رہا کام ہی نہیں ہے کہتا ہے سر کلائنٹ تو دیں میں نے کہا کلائنٹ خود لو طریقہ میں نے سارا بتا دی ہے اے ٹو جی سمجھا دی ہے کلائنٹ کو گرائب کیسے کرنا ہے بات کیسے کرنی ہے ڈیل کیسے کرنی ہے کریں کلائنٹ لیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اب آپ کی ایج کتنی ہے ایمار انیس سال ہے میٹری کی کی ہے بس ایف ایسی ہوگی تھی بڑی بات اچھا بات یہ ہے کہ اب نہ انیس سال ہے چلیں کچھ کم ایج کے بھی آ رہے ہیں کچھ انیس بیس اٹھارہ کے آ رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے نہ سنسیریٹی کریں اور کب تک ماں باپ کے خرچوں پر پلیں گے بتائیں مجھے کب تک ان کے پر بوجھ بنیں گے یہ وقت ہے ان کو کھلانے پلانے کا اور سہارہ دینے کا میرے ایک دوست ہیں سرکاری جوب ہے ان کی کوئی سیونٹی تھاؤزنڈ پلس سیلری ہے پیرنٹس ان کے ساتھ ہیں کہتے ہیں بھئی خرچہ پورا نہیں ہوتا مجھے بس اتنا سکھا دو کہ میں بیس ہزار یعنی سو ڈالر کا مال ہوں اب وہ میرے پاس سکورس کرنے آ رہے ہیں ایک اور ہیں میزان بینک میں ان کی جوب ہے کوئی سکسٹی ٹو سکٹی فائب تھاؤزنڈ کی اس کی منتلی سیلری ہے اور پر اینول ان کے اینول ان کے کوئی دس سے بارہ بونسز بھی ہیں وہ بھی کورس کر کے گئے ہیں کچھ ارننگ کے انہوں نے سورس دونے ہیں آج کل کی تاریخ میں ایک سورس آف انکم ختم کر دیں ختم نہ کریں ملکہ تو اس کو بڑھا دیں ملٹیپل سورس آف انکم ہونے چاہیے کیوں ہوگا کیا احمد دیکھو یہ کیمرہ نیچے آ رہا ہے میرا آ رہا ہے اچھا ہوگا کیا کہ اب کیا ہے کہ اب اگر آپ نے یہ کیا کہ ایک سورس آف انکم ہے ایسے لوگ جن کا ایک ہی کاروبار تھا اور وہ کاروبار کر رہے تھے کہاں پہ وہ کاروبار کر رہے تھے اپنے بزنیس چاہے وہ فیزیکل تھا یا کوئی اور کاروبار تھا یا سرویس تھی لوگ ڈاؤن نے ہر کسی کو ایفیکٹ کیا کیا کے نہیں کیا کام تھپ بند ختم ملنے ایفیکٹ پیاں زیرو اب وہ بندہ چلا جس نے آن لائن میں کچھ کیا ہوا تھا ورنہ نہیں چلتے ورنہ نہیں چل سکتے تھے ابھی بھی وقت ہے آن لائن آجیں الحمدللہ 9.5 بلین ڈالر پیچھلے منت کی ریپورٹ تھی کہ پاکستان نے پچھلے سال میں آئی ٹی سے کمایا ہے 9.5 بلین ڈالر کتنا بلین ڈالر لیکن انتہائی افسوس کی بات ہے یہ فیگر انڈیا کے مقابلے میں اتنا سا ہے انڈیا ہم سے بہت آگئے بنگلہ دیش بھی آگئے ہماری ایکانومی جتنی محنت کر رہے ہیں پیسے کمانے پر اتنی ایکانومی ہماری سٹیٹ گراری ہے شرم آتی تھی کہ جب ہم دیکھتے تھے گوگل پہ کرنسی ریٹ کہ انڈیا کا ایک روپیہ ہو اور وہ پاکستان آکے تین سوا تین اربے بنتے ہیں یعنی پاکستانی تین اربے ہو اور انڈیا جا کے ایک روپیہ جا کے بنے گا کتنی شرم کی بات ہے ہے کہ نہیں بنگلہ دیش بھی آگے جا رہا ہے میں کہتا ہوں چھوٹے چھوٹے ملک جس کو حکارت کی نظر سے دیکھتے دیں وہ بھی ہم سے آگے نکل گئے اور ہم کہا ہیں اس کا حل یہی ہے کہ ایکسپورٹ کریں کیا کریں آئی ٹی کو سرویسز کو اور لوگ پے بھی کرتے ہیں سٹارٹ اپ میں آپ کو بڑے کلائنٹ نہیں لینے چھوٹے سے کام چلائیں صرف آپ نے پریکٹس کے اوپر دھیان دینا ہے کہ میں اس لیول سے کام شروع کروں گا اور اتنا کماؤں گا اور یہ کروں گا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں مشکل نہیں ہے آپ کر لیں گے دیکھیں میں آپ کو ایک بات ایڈوائز کرتا ہوں آپ کو بھی اور سب کو کرتا ہوں آپ میں سے کوئی ایسا شخص جس کا دماغ آئی ٹی میں نہیں چلتا وہ کیا کرے وہ پڑھائی اگر کر بھی رہا ہے نا تو اس کے ساتھ کوئی ہونر سیکھ لے فیزیکل دردی بن جائے الیکٹریشن بن جائے ویلڈر بن جائے کارپینٹر بن جائے کچھ بھی بن جائے کیوں کیونکہ سرویس انڈسٹری کبھی لاس نہیں دیتی آپ گھر بیٹھ کے بھی کسی کے کپڑے سییں گے نا مارکن میں ہزار لیتے ہیں تو آپ ساتھ سو لیں گے تو وہ آپ کو کام دے گا جی فلان صاحب فلان صاحب ملک صاحب حاجی صاحب آپ ہمیں کپڑے دے دیں میں گھر دے بھی جاؤں گا لے بھی جاؤں گا لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ کیا کچھ کر بھی رہے گا تو ان کو یہ فائدہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس چکر میں نہ پڑھیں تو آئی ٹی میں آجیں ٹھیک ہے تو یہ چیز کریں لیکن ہونر سیکھیں جس کا دماغ آئی ٹی میں نہیں چلتا تو بالکل ڈل ہے لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو چلتا نہیں تھا انہوں نے چلایا شوق تھا ایک ہے عبدال غنی نام ہے یا کیا نام ہے گوگل پہ لکھیں گے اسی کا نام ہی آنا ہے یہ آج سے کوئی سات آٹھ دس سال پہلے کی بات بزار رہا ہوں کم اس کم آٹھ سال پہلے کی اس نے ایک سال میں اور وہ کرتا گیا تھا سب سے ایسا کام کہ جو ہمیں کوئی مفت میں بھی شروع کروا دے نا ہمیں وہ ہم نہ کریں وہ چاول چنوں کی ریڑی لگاتا تھا نان چنے چاول کی ریڑی لگاتا تھا اور اس نے کتنا کم آیا ایک سال میں ایک کروڑ بڑا وہ وائرل بھی ہوا ابھی بھی گوگل بھی اس کا نام ہی آئے گا جب بھی آپ سرچ کریں گے تو آپ اپنے ساتھ ایک وعدہ کریں اہد کریں والدین کی سپورٹ کریں ان کا حق ادا کریں ان کو کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ زیادہ نہیں دیتے دس بارہ پندرہ بیس ہزار کم آ کے دیں پار ٹائم ہے کوئی مشکل نہیں ہے سپورٹ کریں ساری زندگی والدین نے پالا ہی ہے اب ان میں حمد نہیں ہے کہ وہ آپ کو پالیں پھر شادیاں پھر معاملات پھر خرچے آج کل جیسے ہمارا بل زیادہ آ گیا ہے اچانک سے یہ ایک الگ سے ایک ایکسپینس آ جاتا ہے تو اس کے لئے آپ ان کی سپورٹ کریں کئی لوگ ہیں وہ بڑی خوشی ہوتی ہے گھر میں پیسے دیتے ہیں اور وہ سپورٹ کرتے ہیں جتنا کماتے ہیں ساری دے دیتے ہیں حق بھی ہے حق بھی بنتا ہے اور لیکن حق ادا کرنے سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس طرح کریں گے اچھا دوسری ایک چیز آ جاتی ہے کہ یار کورسز تو ہر کوئی کروار ہے ایسے ہی ہے کورسز تو ہر کوئی کروار ہے ہر گلی میں ایک ایک دو دو انسٹیٹوٹ بنے ہوئے ہیں ہم کس کے پاس جا کے کریں کون سہی کروائے گا یہ بات حقیقت ہے حقیقت سے چھپی بھی نہیں ہے کہ جتنا سکیم اس فیلڈ میں ہو رہا ہے اور کہیں نہیں ہو رہا یہ بات سچ ہے ٹھیک ہے لوگوں نے جس پیسہ کمانے کا طریقہ بنایا ہوئے اور وہ کورسز کروارے ہیں خانہ پوری کے لئے انہیں پتا ہے ہمیں پندرہ ہزار بیس ہزار تیس ہزار فیس مل جانی ہے ایک بچے کی اب بچہ جانے یا اس کا باپ جانے اب ہمیں کوئی غرض نہیں وہ اس طرح کر رہے ہیں جبکہ انشاءاللہ یہاں پہ آپ کو اتنی سپورٹ پروائیڈ کی جائے گی اگر آپ میں امت چارمنگ ہے تو آپ اپنی ارننگ خود سے سٹارٹ کر لیں گے انشاءاللہ اور پیسے کمانا ہی سارا مقصد نہیں ہے میں آپ کو پہلے اپنا بیکگراؤنڈ بھی بتا چکا ہوں تھوڑا تھا میں ہمیں بزید بتاتا ہوں آپ میں سے ٹویٹا ملتان موٹرز تک کون گیا ہے ٹویٹا شوروم کسی نے دیکھا ہو مالو ملتان تو دیکھا ہے نا اس کے سامنے والا پلازا ہمارا ہے اس کے سامنے فیاض مارٹ یہ ہمارا ہے اس کے علاوہ عظیمی دار ہم بیسکلی جو ہمارا جو ابائی بیشہ وہ عظیمی دار پھر شالی مار میں بھی اور ایدھر بھی ایک گھر ہے اور ایک گھر خانو لیجے تین چار گھر اور چار پانچ شاپس دگانے سارا کچھ ہے میں الحمدللہ اگر کچھ نہ بھی کروں تو مجھے اتنی انکم آتی ہے کہ میں بڑا اچھا سیٹ اپ چلا لوں کچھ نہ بھی کروں لیکن میں اپنے ایک ورث کریئٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور گود ویل کریئٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنے آپ کو ہارڈ برکنگ کیٹیگری میں ڈالنا چاہ رہا ہوں میں یہاں سے بارہ گھنٹے اور چودہ چودہ گھنٹے بھی گیا ہوں گھر گھر میں بلکل قریب ہے صبح نو بجے آکے یا دس بجے آکے رات کے دس اور بارہ ایک بجے بھی گیا ہوں جب کام ہوتا ہے تو میں بلیف کرتا ہوں ہارڈ ورکنگ کے اوپر سمارٹ ورکنگ کے اوپر ایفرٹس کے اوپر گھر بیٹھے کھا لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہتے ہیں گھر بیٹھے کھانے سے تو کچھ کریں گے تو اس میں برکت ہوگی تو میں اگر جسٹ اپنے انسٹیٹیوٹ کے باہر ایمازون کا بینر لگا دوں تو میرے پاس کم از کم ہر مہینے تیس تیس چالیس چالیس ٹوڈنٹس کی انرولمنٹ ہو جائے گی جو تیس تیس چالیس چالیس ہزار پر منت مجھے دیں گے لیکن میں نہ تو ایمازون کروا رہا ہوں اور نہ ہی میں کرواؤں گا اب آپ کہیں گے دنیا ایمازون سے کماری ہے آپ نے نام سنے تو میں ایمازون کیوں نہیں کروا رہا ایمازون کنٹینٹ ریڈنگ کچھ ہو رہا ہے وہ کروا لیتے ہیں لیکن جو ایمازون جو چل رہا ہے وہ نہ میں کروا رہا ہوں نہ میں کسی کو رکمنٹ کرتا ہوں نہ میرا آگے ارادہ ہے اگر ہوا تو کسی خاص کنڈیشنز بھی ہوگا کیوں نہیں ہوگا آپ میں سے کس کس نے ایمازون کا نام سنے ہاتھ کڑا گریں سب نہیں سنے اور یہ بھی سنے کہ ایمازون سے لوگ انے کمارے ہیں کوئی لاکھ کوئی پانچ لاکھ کوئی دس لاکھ ایسا سنے سنے ہیں نا آپ نے اچھا مجھے ایک بات بتائیں کیا دار کچھ بھی نہیں ملا اچھا یہ جو ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نا دس لاکھ کمارا ہوں اچھا یہ جو ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نا میں دس پندرہ لاکھ کمارا ہوں اس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں کچھ لوگ نا اپنے چینل کو اور اپنے آپ کی شوکی اور وائرل ہونے کے لیے نا اس طرح کی ہوایاں چھوڑتے ہیں اس طرح کی ہوایاں چھوڑتے ہیں ایمازون کے اکاؤنٹس تک دکھا دیتے ہیں دیکھو اتنی سیلج اتنے پیسے وہ اکاؤنٹ ان کے ہوتے نہیں ہیں وہ ان کے کلائنٹس کے ہوتے ہیں گوروں کے ہوتے ہیں اب اس نے اس کو بیچ میں پرسنٹیج دینی ہے وہ جاپ کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ جاپ کر رہا ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ وہ ملتی نہیں ہے وہ ملتی ہی نہیں ہے ذہن سے نکال دیں ایک گورہ جو ایمازون پہ کام کرتا ہے جو بیچ تیس چالیس ہزار ڈالر انویسٹر ہے وہ آپ کو کیوں کام دے گا کیا رکھے آپ کی شکل میں بتاؤ مجھے بتائیں مجھے یا مجھے کیوں دے گا کام وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس کمیونکیشن سکلز ہے بھی صحیح کے نہیں آپ انگلیش میں اس سے ڈیل کر کے بات کر کے گریب کر سکتے ہو کے نہیں ویڈیو کال کر سکتے ہو کے نہیں آپ نے ڈیل کرنی ہے ہول سیلر سے آپ جب بات ہی صحیح نہیں کر سکو گے فلوئنٹ انگلیش نہیں بول سکو گے کیوں دے گا اور نیو بی کو تو دینے ہی اس نے کچھ نہیں ہے پھر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بھائی ہمیں کام مل جائے طلاح بھائی آپ میرے انویسٹر نہیں بن جاتے میں کہتا ہوں ضرور بن جاؤں گا تمہارا پیسے ڈبونے کے لیے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ایمازون کا سیکھ کے آتے ہیں اور بندے تار رہے ہوتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ کلائنٹ میں نے ایسی ٹیم بھی ہائر کر لیتی میں نے کہتا ہوں میں دیتا ہوں آپ کو پیسے میں کام دیتا ہوں اکاؤنٹس بھی دیتا ہوں میرے سامنے بیٹھ کے کرو کام سامنے بٹھایا یہاں سیٹ اپ لگایا ہفتہ ایک انہوں نے کام کی اکاؤنٹ بھی دکھایا اچھا چل رہا تھا اس کے بعد سارے اکاؤنٹ بلاؤگ ہونا شروع ہو گئے چھٹی جیرو ہو گئے وہ بندے میں نے کہا بیٹا آپ جا سکتے ہیں یہاں سے کچھ بھی نہیں دینے والا میں کیوں ریسک لوں اتنا بڑا اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایمازون سے لوگ کیا اور کس طرح کماتے ہیں اور کس طرح فراؤڈ میں پھستے ہیں لاکھ کمارا ہے ٹھیک ہے تو ہوا کیا کہ یہ چینلز والے ہیں اب میں چینل کا نام نہیں لیتا دو بڑے مشہور چینل ہیں پاکستانی بہت بڑے مشہور چینلز ہیں خاص طور پر دو آپ لوگوں کو پتے ہیں اچھا سب چھوڑے اس کے علاوہ بھی اچھا چینل سوشل میڈیا کے بدار ہیں انہوں نے وہ نہ پیڈ مارکٹنگ کرتے ہیں آپ کو تو لگتا ہے وہ فلان گیا اور ان کے ریویو انٹرویو لے کے آ گیا جی فلان بچا ہیتنے لاکھ کمارا ہے فلان ہیتنے وہ جس انسٹیٹیوٹ کے بعد جائیں گے انہوں سے تین چار لاکھ پانچ لاکھ کر کے چارج کرتے ہیں جب وہ تین چار لاکھ کر ان کو دیتے ہیں مارکٹنگ کا تو ان کے بعد کو تین چار ہزار بندہ انڈول ہوتا ہے تو ان کے سارے پیسے اور اس کے اگینس ٹین ایکس ان کو ملٹی پلائے وہ وہاں سے نکل آتا ہے اور جوٹھی سکسس ٹوریز بھی بہت ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں جوٹھی سکسس ٹوریز ہوتی ہیں اور ہر کوئی ڈالتا ہے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ بھی ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اب ایک تو یہ سین ہوا اب ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا اگین بتا رہا ہوں نام نہیں لیتا انہوں نے کہا کہ ہم نے ون ملین یعنی دس لاکھ لوگوں کی ٹیم کمپلیٹ کر لی ہے ٹرین کر لی ہے یعنی پاکستان میں انٹروڈیوز ہی ایمازون کو اس نے اور ایک اور پلیٹ فارم نے کروایا تھا انہوں نے کہا جی دس لاکھ لوگ ہم نے ٹرین کر لیے چھ سات مینے پہلے کی بات کر رہا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں سیلیبریشن بھی انہوں نے کی دی دس لاکھ میں سے کیا دس کے دس لاکھ پیسے کمارے ہیں نہیں کمارے پانچ لاکھ تو کمارے ہوں گے نہیں کمارے چار لاکھ تین لاکھ دو لاکھ ایک لاکھ پچاس ہزار بیس ہزار نہیں کمارے کورس کرا دینا بڑی بات نہیں ہے اس کو آگے بنے لگانا بڑی بات ہوتی ہے ہاں یہ بات حقیقت ہے سٹوڈنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے پاس آتے ہیں فرلو اور ویلے قسم کے سٹوڈنٹ بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں بس جی نوالہ بنا کے اندر رول میں بوٹیاں ڈال کے ہمارے موں میں ڈال لو تو ہم کھائیں گے ورنہ بھئی کرنا کرنا کچھ نہیں ہے کورس کر کے بیٹھ جانا ہے ایسے بھی ہوتے ہیں خود کر کے آئے گا تب بھی نہیں وہ کچھ کر سکے گا ایسا بند ہے کچھ ایفرٹس خود کرنے پڑتی ہیں تو انہوں نے اتنی ٹیم کمپلیٹ کی اب تو سکسس سٹوریز تھی وہ چند ایک تھی درجنوں لگا لیں یہ تین لاکھ کمارا یہ بیس لاکھ یہ پندرہ لاکھ یہ فلان تو اس میں جھوٹ سچ ملا کے انہوں نے ہائپ کریٹ کر دی اور ساری دنیا لگ گئی ایمازون پہ ایمازون جب لانچ ہوا تو ہوا کیا تھا کہ ہمیں پتا تو چل گیا تھا ایمازون کوئی چیز ہوتی ہے ایسے ہی ہے نا پیسے دیتی ہے آپ سب سے زیادہ نا آئی ٹی کا ایکسپرٹ میں ہوں اور مجھے زیادہ نولیج ہے لیکن میں نے آج تک ایمازون نہیں کیا ٹھیک ہے وہ نے کچھ ریزن تھی کہ نہیں کیا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ایمازون جب لانچ ہوا نا تو سارے انسٹیٹیوٹ والوں نے ایک کورس لانچ کر دی ایمازون پی ایل پی ایل کیا ہوتا ہے بھئی آپ لوگوں نے تو کیا ہے پرائیویٹ لیبل ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل سب کو دڑا دار دڑا دار کورس کرو کورس کرو کورس لوگوں نے پچاس پچاس اور ساٹھ ساٹھ ہزار فیز پے کر کے کورس کیا کورس کرنے کے بعد وہ ایسے بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی طرح ہوا کیا تھا کہ بھئی اس بندے کو بتاؤ تو صحیح کم از کم کہ یہ پی ایل ایس کے لیے پچیس تیس لاکھ کی انویسمنٹ چاہیے یہ تم کہاں سے لے کر آوگے تمہارا تو مکان بھی کرائے کا ہے تم تو گھر بیچ کے بھی نہیں کر سکتے اور حقیقت بتاؤ کہ پی ایل میں پیسے ڈوبتے ہیں لازمی طور پر ڈوب سکتے ہیں ایٹی پرسنٹ چانس ہو جاتا ہے ڈوبنے کا اور یہ وہ کرے کہ جس کے بعد اتنا جگرہ ہو اتنی ورث اتنی بیک سپورٹ ہو کہ یہ ڈوب جائے تو میں آگے پھر کھڑا ہو جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک بات یہ سمجھ لیں آپ کو اب سمجھ آگئی ہوگی ایک تو یہ تھا دوسرا یہ تھا کہ اس کے اندر انہوں نے یہ کیا کہ جی اچھا کوئی بات نہیں آپ یہ بن جائیں گے آپ گوروں کے کام کریں گے انویسمنٹ نہیں ہے ہم بھی 50% پر کر رہے ہیں ضرور دے گا آپ کو 50% پر کام کوئی نہیں دیتا آج کل 50% پر اتنے سونے ہم لوگ ہوگے وہ بھی پاکستانی کہ جس کو دیتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں دیتے دیتے بھی ہیں لیکن جتنی جتنی آڈینس جاری ہے ان کو ملتا نہیں ملتا بھول جائیں سیکنڈ ویو آئی کہ اچھا یار پی ایل کے جب سب کورس شورس ہو گئے اب انرولمنٹ بند ہونے لگی تو انہوں نے کہا یار اب کیا کریں اب لانچ کرتے ہیں ایمازون ہول سیل ایمازون ہول سیل کرو موجہ مارو تو کوئی انویسمنٹ نہیں چاہیے پچیس ایس لاکھ کی ایک لاکھ تقریباً لگ جاتا ہے آج کل کمپنی ایل ایل سی کھلوانے میں ہول سیل شروع کیا اس میں چار پانچ لاکھ رویہ لگتا تھا چھے بھی لگتا تھا اس میں پانچ چھے مینے سٹے بھی کرنا پڑتا تھا ویٹ بھی کرنا پڑتا تھا ٹھیک ہے تو وہ ہائپ کریئٹ ہوئی تھی یہ تو مزے کرا دے گی اب تو ٹینشن ہی نہیں ہوا کیا ہوا یہ کہ وہ بھی ڈاؤن ہوگی اب پانچ چھے لاکھ بھی کس کے پاس ہے آپ سب لوگ کورس کرنے آئے ہو میں کہوں جی اس کورس میں چھے چھے لاکھ انویسٹ کرو سارے ہی بھاگ جاؤگے تو وہ یہ بات تو پہلے بتاتا ہی نہیں ہے یہ بات تو بتانی انہوں نے بعد میں ٹھیک ہے اور دوسرا کیا تھا دوسرا یہ تھا شیکنڈ ویو ختم ہوئی تھرڈ ویو یہ سٹارٹ ہوئی کہ جی ڈراؤپ شپنگ کریں گے اب تو اچھا ڈراؤپ شپنگ میں یہ فائدہ تھا کہ نہ ذرا پیسے جلدی ہی ملنا شروع ہو جاتے تھے تھوڑے فوراں آنا شروع ہو جاتے تھے لیکن اس کے اندر ایک اور فائدہ تھا کہ لاؤس جو انویسٹ کی ہوئی تھی اماؤنٹ وہ لاؤس نہیں ہوتی تھی لیکن لیل سی بنوائی ہوئی ہے وہ لاکھ کرک ہے وہ ڈوب جاتا تھا اتنی ہائپ کریئٹ کی کہ ساری دنیا ہی ڈراؤپ شپنگ پہ لگ گئی اب افیشلی ایمازون ڈراؤپ شپنگ کو تو الاؤگ کرتا ہی نہیں ہے بھائی ویڈیو ٹھیک بن رہی ہے پیسے کار لوں گا ٹھیک ہے اچھا جو اینا ڈراؤپ شپنگ جو اینا اتنی زیادہ سٹارٹ ہو گئی کہ اس کے اندر لوگوں نے فراڈ کرنا شروع کر دیا دو نمبر کام شروع کر دیا اور پھر کیا کیا ایمازون کے ساتھ بھی فراڈ شروع ہو گیا سٹاپ کرنا پاوز کرنا اچھا ڈراؤپ شپنگ ڈراؤپ شپنگ افیشلی الاؤ تو نہیں ہے جب الاؤ نہیں ہے تو ایمازون نے ہول چھیل تھوک کے ساتھ سے پاکستانیوں کے اکاؤنٹ بلاؤگ کی ہیں اکاؤنٹ بلاؤگ تو بیٹھے رو رہے ہیں اب کیا کریں دوسرا بناتے ہیں پھر بلاؤگ ہویا تیسرا ایمازون اللہو ہی نہیں کرتا بھئی جو گاڑی کام کر رہے تھے فیٹ ٹریکنگ لگا رہے تھے اور بڑے بڑے کام کر رہے تھے تو وہ کام ایمازون بچہ تھوڑی ہے وہ چلتا ہے پانچ چھ مینے تین مینے دو مینے اس کے بعد ٹریک ہو جاتا ہے تو وہ بند کر دیتے کلیر ہو گیا تو اس کام کی بھی چھٹی ہو گئی اب تو ایمازون ڈراؤپ ابھی بھی لوگ کروا رہے ہیں مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے نام والے انسٹیٹیوٹ ہیں ایمازون کے نام پہ ڈراؤپ شیپنگ اور فلاں فلاں کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے ان کے اپنے کام نہیں چل رہے ہیں ایک بندے کو میں جانتا ہوں میرے پاس وہ کورس کرواتے تھے میرے پاس سے مراد یہ کہ ان کو میں نے سپیس دی تھی وہ اپنا خود ہی کرتے دی اچھا میں نہیں کروا رہا تھا وہ کورس بھی کروا رہے ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹ بند ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ بند ہو رہے ہیں ان کے اپنی انکم نہیں آ رہی ٹین پرسنٹ سے زیادہ آر و آئی نہیں آ رہی آرڈر کینسل ہو رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو بے وقوف بنانا تو وہ ان کو وہ چکر میں کورس کروا رہے ہیں تو بھائی میرے پاس بیسیوں لوگ آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایمازون کوئی فری میں بھی کروایا ہے تو نہ کرنا ایمازون ایفیلیٹ مارکیٹنگ یہ ایک فیلڈ ہی الگ ہے یہ آج سے نہیں یہ تو ایمازون کی ہائپ اپ کریئٹ ہوئی ہے یہ کوئی جب سے ایمازون ہے تب سے یہ چل رہا ہے یہ ایسا کام ہوتا ہے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی اس کو سیل کرو آپ اس میں سے 2% کمیشن آپ کو دوں گا یہ میرے پاس یہ پروڈیکٹ بھی ہے اس کو بھی سیل کرو اس کا 5% اس کو سیل کرو اس کا 10% ایمازون کا اپنی ویب سائٹ بھی تو ہے نا اس نے اپنی سیلز بڑھانی ہے سیلز بڑھانے کے لئے جیسے عام الفاظ میں کہتے ہیں ری سیلر رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے تو انہوں نے ایفیلیٹس کے لئے لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ اپنی ویب سائٹ جن کی بڑی ہائی ویب سائٹ ہوتی ہے رینکڈ ہوتی ہے ٹرافک آ رہی ہوتی ہے ادھر اس پروڈیکٹ کا لنک اٹھا کے لگا دیتے ہیں اب کوئی لنک پہ کلک کر کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پرچیس کرتا ہے تو یہ ایمازون اس کو اس کا کمیشن دیتا ہے یہ لیگلی بھی اور اسلامی بھی یہ جائز ہے کام دارو لفتہ نے بھی اس کو جائز کہا ہے اور ایمازون بھی اللہ کر رہا ہے تو خود اس کا ایفیلیٹ پروگرام ہے یہ کام آپ بھی کرتے ہیں کہ یہ میرا سٹاک ہے سیل کراؤ اتنا کمیشن آپ کو دیں گے تو یہ ایک اس طرح کا کام ہے یہ ایک الگ فیلڈ ہے پھر اس میں تھوڑا لینٹھی ہو جاتا ہے کام یہ ساری چیزیں ایک کرائیٹریہ کمپلیٹ ہو گیا اب آپ مجھے بتائیں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کا کوئیسن کیا ہے یار آپ کا ٹائم پچیس پہ جانا ہے ابھی ہیں کلاس جلدی آج انڈ کریں گے کل پھر ہم گیارہ بجے سٹارٹ کریں گے اچھا اب آپ آپ میں سے ہر شخص مجھ سے کوئی کوئی کوئیسن کرے گا کہ یہ کیا ہے کیسے ہے کتنے پیسے کب جو کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کورس کے متعلق یا کچھ بھی وہ پوچھیں آپ کوئی مائنڈ میں سوال ہو آپ پوچھیں جی آپ سوچ لیں وہ ایسیو انڈ بلوگنگ کا کورس تھا وہ ابھی بھی ہو رہے ہیں وہ ابھی بھی ہو رہے ہیں وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے میں نے آپ کو سٹارٹ اپ میں بتایا تھا اس کی انکم جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو چھ مینے سال اور ڈیٹھ سال بھی لگ جاتا ہے اس کورس میں ہاں میرے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے یوٹیوب سیکھنی ہے یوٹیوب کا بڑا چھوک ہے چشکا چڑھا ہوئے ہر بندے کو یوٹیوبر بننے کا میں خود بھی ویسے ہوں چھوٹا سا لیکن اتنی جلدی انکم نہیں آتی سال ڈیٹھ سال تو آپ کا لازمی لگ ہی جاتا ہے دو سال بھی لگ جاتے ہیں یوٹیوب سے پیسے آنے میں یہ ذرا جلدی ہے آپ کے ذہن میں کچھ کوئی سلو نہیں کچھ بھی نہیں بات پتا کیا ہے جو دودھ بیشتا ہے لوگوں کے گھروں میں کیا خود نہیں پیتا تو آپ پہلے اپنی کریں گے مارکیڈنگ بات یہ ہے کہ جو سبزی والا ہے وہ سبزی بیشے گا لوگوں کو گھر میں بھی تو وہ سبزی پکائے گا وہ اس طرح کام کریں اب میں کیا کرتا ہوں اب میں نے اپنی مارکیڈنگ بھی تو کرنی ہے میرا اپنا انسٹیٹیوٹ ہے میں کسی کو ایک پیسہ ٹکا نہیں دیتا میں خود کرتا ہوں مارکیڈنگ میں ہوں ہی مارکیٹر جب انسٹیٹیوٹ نہیں تھا تب میں اپنے بزنس کی مارکیڈنگ خود کرتا تھا ایک ایڈ لگاتا تھا اسی کا تو ایکسپرٹ ہم نے آپ کو بنانا ہے وہ ایڈ چلاتے تھے کہ اپنے بزنس کی پرموشن ہم سے کروائیں انگلیش اردو سارا کچھ بنا جب وہ میں آپ کو بتا دوں گا وہ سرویسیز ہم دیتے تھے ضروری نہیں ویڈیو لگائیں ایمیج بھی لگا سکتے ہیں ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں اینیمیٹیڈ بھی اٹھا سکتے ہیں وہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے جیسا دکھائیں گے ویسا لوگ آپ کے ساتھ اٹریکٹ ہوتے ہیں کلیر ہو گیا یہ اپنا بھی کریں گے آپ دیکھیں یہی چیز ہے کہ جیسے آپ نے اپنی ایڈ چلانی ہے ویسے ان کی ایڈ چلانی ہے وہ آپ سے خود رابطہ کریں گے ہم نے بھی اپنا بزنس پر موٹ کریں گے آپ میں سے کسی نے میری ایڈ دیکھی ہو پوسٹ دیکھی ہو یا ایڈ دیکھی ہو تب ہی لوگ جوائن کرتے ہیں کچھ لوگ کینوا کے یوز کرتے ہیں پوسٹ بنا لیں یا پھر آپ کوئی اپنی ویڈیو ریکارڈ کر لیں یا کچھ اور نیٹ سے بھی بنی ہوئی ملتی ہیں ایڈیٹ کر کے وہ کر لیں بہت ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے نہیں کچھ بھی نہیں چاہیے آج تک میں نے جتنی انسٹیٹوٹ کی پوسٹ لگائی ہیں ساری کینوا سے لگائی ہیں اور دیکھ لیں کتنی وی آئی بھی بنی ہوئی ہیں تو نہ یہ کام فی میلز بھی کر سکتی ہیں میں بڑے ڈیٹیل میں بتاؤں گا انہوں نے ای کامرس اور مارکیٹنگ کیسے کرنا ہے بس ایک نمبر الگ لینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا پرسنل نمبر نہیں یوز کرنا ہمارے پیچھلے بہت میں فی میلز ہی انہوں نے کام شروع کیا کلائنٹ بھی مل گئے ان کو تو وہ کر سکتے ہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے یہ کورس ون منت کا ہے ون منت کے دوران بھی کلائنٹ مل سکتا ہے اگر آپ ساتھ کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں اصل میں یہاں پہ ویڈیو لیکچر پہ پروجیکٹر پہ اے ٹوزی سب کچھ کروایا جائے گا ہوگا کیا کہ گھر جا کے جس پریکٹس کرنی ہے اب اس کے اندر کوئی مشکل کوئی سائنس نہیں ہے آپ کے گھر جا کے بھول جائیں گے کچھ بھی ایسا نہیں ہے اس کے اندر یہ تو میں کہتا ہوں آپ آدھے سو رہے ہوں آدھے جاگ رہے ہوں پھر بھی کر لیں گے لیکن سونا کچھ ہی نہیں ہے آپ سو رہے ہیں آپ ویڈس ایپ پہ بھی سپورٹ لے لیں گے اور فیزیکل بھی لے سکتے ہیں آن لائن بھی لیں گے میں ایک ہوتا ہے کہ انسان نے کبھی کچھ یوز نہ کیا ہو اور اسے کچھ نہ آتا ہو اور وہ ڈل ہو ایک وہ ہوتا ہے جس نے یوز نہیں کیا لیکن جیسے ہی وہ اس کو یوز ٹو ہوتا ہے تو وہ کر لیتا ہے آپ نے جب سمارٹ فون لیا تھا تو یوز کیا تھا پہلے کبھی یا ٹریننگ لی ہو آپ میں سے کسی نے لی ہو کسی نے نہیں لی خود ہی یوز کرنا سیکھیں آج کل ہمارے گھر میں دو سال کے بچے کچھ چلاتے ہیں میری ماشاءاللہ دھائی سال کی بیٹی ہے وہ یوٹیوب ایسے ایسے چیزیں نکالنا اور کارٹون لگانا وہ خود سیکھ گئے اچھا آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے یا لیپ ٹوپ ہے یہ بتائیں کچھ بھی نہیں ہے یہ تو مسئلہ ہے آپ کے پاس نہ دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس بجٹ ہے فیس پے کرنے کے بعد تو آپ اچھا بجٹ ہے تو لیپ ٹوپ لے لیں نہیں ہے تو کمپیوٹر لے لیں اچھا ایک سٹوڈنٹ میرے پاس ہے میں ویسے آپ کو چھوٹکلا سا سناتا ہوں دیکھیں ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے میرے اپنے کورس کی ایک ورث ہے اس کورس کی فیشتی ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ ڈسکاؤنٹ آفر کیا ہوا تو جس میں ٹونٹی فائیو تھاؤزنڈ چارج کر رہا ہوں اور میرا یہ رول ہے کہ میں اس کا حق ادا کر رہا ہوں جو میں سکھاؤں گا اس کا حق ادا کرتا ہوں ہاں ان کنڈیشن کسی کو ہم نے کوئی ریلیف دے دیا ہو کوئی ایسا پرسن آ گیا ہو یا کچھ ڈیزرونگ اس میں آ جاتے ہیں یا کسی کا سو ون کچھ بھی ہو گیا وہ ایک کنڈیشن الگ ہے میں نے پندرہ ہزار فیش رکھی ایک سٹوڈنٹ آئے میرے پاس اور کہنے لگے سر میرے تو حالات خراب ہیں یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو فلان ہو گیا تو یہ ہو گیا مجھے کم کر دیں میں نے ان کو کہا بھئی یہ تو فیش تو ایسی اگلے دن دیکھا تو وہ چالیس ہزار کا لیپ ٹاپ لے کے آیا ہو میں نے کہا شابہ سے فیش کم تھی پیسے کم تھے وہ میرے لیے تھے تو لیپ ٹاپ تو اس میں آپ کو بیس ہزار کا بھی چل جائے گا اس میں کوئی ہیوی کام نہیں کرنا کوئی گرافک کا کام نہیں ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اگر احمد کا لیپ ٹاپ دیکھ لیں گے نا تو آپ کہیں گے یہ کون سے کبھار کھانے سے لی ہے یعنی اس قدر ہلکا لیپ ٹاپ بھی چل جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کام چل رہا ہے بیٹری ہے اس میں بیٹری نہیں ڈریکٹ لگاتے ہو اچھا ہے ایک سٹوڈنٹ کی بیٹری بھی نہیں دی کی بورڈ بھی نہیں ہے چیزیں بھی نہیں بڑے رولیں پھر بھی چل رہے دوسری بات یہ ہے پاوز کرو اچھا میں آپ کو تھوڑا سا کلیر کر دوں اچھا اب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ اس کو لے لیں اور اس کی پریکٹس شروع کر دیں یہ کورس کے شروع کے دن کوئی ہارڈ ورک نہیں ہے تھوڑا سا موبائل سے بھی کام چل جائے گا اور آپ کمپیوٹر لے لیں اگر بجٹ میں نہیں آتا کوٹو ڈو لے لیں 3.0 اور 200GB hard اور 4GB RAM کوئی ہیوی چیز نہیں چاہیے میں نے آپ کو بتایا کہ کورس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو بڑی مشکل 20% کمپیوٹر چلانا پڑے گا باقی کام ہونا ہی آپ کا موبائل سے میرا بھی آج تک موبائل سے ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بیسک کورس ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ جو بالکل نہیں کچھ آتا ABC بھی نہیں آتی ON کرنا بھی نہیں آتا وہ پہلے بیسک کورس کرے پھر اس کو جوائن کرے جو ہم ریکومنڈ کرتے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر لیں گے بیسک کورس میں آپ کو ویڈیوز دے دوں گا آن لائن آپ اس کو کھولیں گے ویڈیو دیکھیں گے اس کو سٹاپ کریں گے پھر پریکٹس کر لیں گے پھر کھولیں گے پھر سٹاپ کریں گے پریکٹس کر لیں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر لیں گے تو آپ اس کورس کو کنٹینیو کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تو ABC اور ZERO کچھ بھی آتا نہیں اور نہ میں ابھی سیکھنے میں سال لگاؤنگا تو وہ پھر مشکل ہے پھر میں پیسوں کی لالچ نہیں ہے کہ آپ ابھی آگے کورس کریں آپ نیکس منت کر لیں لیکن کریں ضرور فیوچر ہے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے ہمارے پاس کاری سہبان بھی یہ کورس کر رہے ہیں اور قرآن پاک پڑھا رہے ہیں ایک سٹوڈنٹ نے ماشاء اللہ 78000 سے زیادہ کمائے ہے ایک نے پچاس ہزار سے زیادہ کمائے ہے ایک اور وہ ہیں ایڈ چلا رہے ہیں باہر کے ملک سے کلائنٹس آتے ہیں تو یہ اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ سرویسیز دے بھی سکتے ہیں آپ کے پاس مان لیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں یا نہیں آپ ایک کاری سہب سے رکھ لیں میں آپ کو دس ہزار پر منت دوں گا یا پندرہ ہزار پر منت دوں گا آپ نے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دے رہی ہیں تو جب آپ ایڈ چلا کے کلائنٹ لیں گے ٹھیک ہے آپ ایڈ چلا کے کلائنٹ لیں گے تو آپ ایک ایک سٹوڈنٹ سے آٹھ سے دس ہزار لیں گے لوگوں نے کاری سہب رکھے میں اس طرح آٹھ دس کاری سہب بیٹھے میں کام کر رہے ہیں یہ ایک الگ سسٹم ہے وہ پڑھاتے ہی بہا رہے ہیں ایدہ تو ہزار پندرہ سہ سے زیادہ کوئی نہیں دیتا دو ہزار دے دے گا فیس ادھر وہ دیتے ہیں چار پانچ چھے آٹھ ہزار دس دس ہزار بیس پیس ہزار ایک سٹوڈنٹ ملا تو کہتا ہے مجھے ایک جاننے والے تھے وہ مجھے پچاس ہزار دیتے تھے بچوں کو پڑھا رہے گا آن لائن تو وہ ایک الگ ہے اب آپ نے بتانے وہی چیز تو یہ سکھا رہا ہوں اسی کورس کے اندر وہ چیز ہے اسی کورس میں یہ چیز ہے کہ آپ نے انٹرنیشنل ایڈز کیسے چلانی ہے باہر کیسے چلانی ہے کیا کورسٹ آنی چاہیے وہ بھی اسی کورس میں ہی سکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے کلیر ہے اب پوچھیں جو پوچھنا چاہ رہے تھے ٹھیک ہے وہ کام باہر کرتا ہے وہ ٹھیک ہے میں سارا کچھ سمجھ گیا ہوں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی اسی کورس میں میں سمجھ گیا وہ بھی اسی کورس میں ریزن یہ ہے کہ میں نے خود بھی یہ کام کی ہے میرا ویسے اسٹیلیا میں بھی سٹور تھا اب میں یوکے میں سٹور بنا رہا ہوں آپ جب مارکٹنگ سیکھ لیں گے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنی مارکٹ کر سکتے ہیں جیسے وہ چھوریاں اور کینچیوں کی بات کر رہے ہیں ان سے بھی ڈیل میری ہو گئی تھی وزیر آباد میں بناتے ہیں ہنٹنگ ایٹمز خود بڑی اس کو کہتے ہیں ڈی ماسکس بڑے سٹائلزیس والی ان سے میری بات ہو گئی ہنٹنگ ایٹمز کے کس طرح بھیجیں وہ سارا کام یہاں سے بھی کر سکتے ہیں وہ اس کورس میں ہیں جسٹ بالکل کرے گا جسٹ آپ کو مارکٹنگ ہم نے سکھانی ہے آپ کے پاس آئیڈیاز ہوں گے پروڈیکٹ کوئی ایک بندہ ایک پروڈیکٹ بھی ڈھونڈ لینا اب میرے ایک جاننے والا ہے وہ فوٹبال باہر بھیجتا ہے ایک فوٹبال میں اس کو دو ہزار سے پچیس سو رویہ بھیجتا ہے ویسے یہاں پانچ سو رویہ بھی نہیں بھیجتا ٹھیک ہے نا وہ باہر بھیجتا ہے یوکے کے اندر آپ کا اگر کوئی بندہ باہر کے ملک میں ہے تو آپ کی موج ہے ٹھیک پاوز کرو صرف یہ نہیں دیکھیں بات یہی ہوتی ہے یہ ای کومرس میں آئے گا یا یہ دوسرا جواب بتا رہا ہوں یہ ای کومرس میں آئے گا ای کومرس میں آپ کو اس میں بتا رہا ہوں جب ای کومرس کا لیکچر بنے گا تو میں اس میں یہ چیزیں سکھا رہا ہوں کہ آپ نے اچھی سی شوٹ خود کر لینا یا کروا لینا بار بار تو تصویریں نہیں نا کھنچوانی آپ کے پاس دس آئیٹم ہیں دس کی تصویر بنوا کے ایک ویڈیو بنوا لیں اس کو دو ہزار تین ہزار دے دیں اس کو وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے گی آپ اس سے سیلز یہ اٹیچ ہے مارکٹنگ کے ساتھ اس طرح ای کومرس کہتے ہیں چلی نا یہ ای کومرس کے اندر آتی ہے لوکل ای کومرس میں کرواؤں گا لوکل ای کومرس سیکھنے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں میں نے انٹرنیشنل کام کرنا ہے تو انٹرنیشنل میں دو چار چیزوں کی اضافی ضرورت پڑتی ہے آپ کی باہر کمپنی کی بینک اکاؤنٹ کی اور کچھ ڈیٹیلز کی وہ آپ ان پرسن بھی مجھ سے پوچھ لیں گے وہ بھی میں آپ کو بزا دوں گا یہ آپ کو بھی فرینڈ یا ریلیٹیو باہر ہے پھر بھی آپ کام کر سکتے ہیں آپ اچھا ایک سیڈ اپ لانچ کر لیں گے دیکھیں پہلے نا آپ سب نے نا ایک چیز چوز کرنی ہے یا تو مارکٹنگ کی فیلڈ یا ای کومرس کی فیلڈ کس میں جائیں گے ای کومرس میں سٹارٹ اپ میں تھوڑے سے پیسے لگتے مال نے دس بیس تیس چالیس پچاس زر بھی لگتا اور مارکٹنگ میں نہیں لگتا پہلے تو آپ کو رکمنٹ کروں گا ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ اب مارکٹنگ کریں کیوں کریں بھئی ایکسپیرینس نہیں لینا ایڈ چلا کے آپ کا ہاتھ نہیں کھلنا تو آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس لیں اس کے بعد ای کومرس کریں جیسے آپ کا ایئر کیا نام ہے آپ کے وہ جولری کا بنا رہے ہیں اب آپ فوری طور پر کر سکتے ہیں ای کومرس کا کام یہ کورس کرنے کے دوران بھی کورس کے فوراں بعد بھی ان کا اوریڈی سیٹ اپ ہے یا کسی کا کپڑے کا کاروبار ہے جوتے کا ہے وہ فوراں کر لیں جس نے لانچ کرنا ہے وہ تھوڑا سا ٹھہر کے کریں آپ آٹھ دس بارہ ایڈز سلا لیں کر سکتے ہیں اگر شوز خود بناتے ہیں یا کرتے ہیں مینیفیکٹرنگ ہے اس کا ایک طریقہ ہے وہی جو دیکھتا ہے وہ بکھتا ہے بڑی اچھی شوٹ کرنا پڑے گا تشویر ڈی ایس ایل آر سے لے کے اور اس کی ڈسکریپچن لکھے وہ سارا کچھ آپ کو اس کورس میں پتا چل لے پھر اپنے کویسٹنز نوٹ کیا کریں اے ٹو زی لکھا کریں جو کویسٹن ہے وہ لکھ لیا کریں جو میں بتاتا ہوں ہائی لائٹس لکھا کریں جو نہیں سمجھ آئے گی وہ میں آپ کو بتا دوں کلیر ہے اور کسی کا کوئی کویسٹن آپ دونوں میں سے کسی کا ہو گئے کلیر بلکل آپ کا بھائی نہیں ہے سمجھ ہی نہیں آئی ایک کومرس اینڈ میں ہے ایسے آپ کا دماغ وہ گھوم جائے گا سٹارٹ اپ میں ہم مارکیٹنگ ہی لے کر چلیں گے کلیر ہے کلوز کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے